السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے ملکہ ترنم نور جہاں نور جہاں اپنے اعزازی لقب ملکہ ترنم سے بھی جانی جاتی تھی وہ ایک پنجابی پلی بیک گلوکارہ اور اداکارہ تھی جنہوں نے پہلے برطانوی ہندوستان اور پھر پاکستان کے سینما میں کام کیا ان کا کیریئر چھے دہائیوں سے زیادہ پر محیط تھا وہ برے سگیر پاکو ہند کی سب سے بڑی اور باعثر گلوکاروں میں سے ایک سمجھے جاتی ہیں انہیں پاکستان میں ملکہ ترنم کا اعزازی خطاب دیا گیا تھا انہیں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے ساتھ ساتھ موسیقی کی دیگر اصناف پر بھی عبور حاصل تھا احمد رشدی کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی سینما کی تاریخ میں سب سے زیادہ فلمی گانوں کو آواز دینے کا ریکارڈ رکھتی ہیں انہوں نے اردو، ہندی، پنجابی اور سندھی سمیت مختلف زبانوں میں تقریباً بیس ہزار گانے ریکارڈ کیے انہوں نے نصف صدی سے زیادہ پر محیط کیریئر کے دوران ایک ہزار ایک سو اٹالیس پاکستانی فلموں میں کل دو ہزار چار سو بائیس گانے گائے وہ پہلی پاکستانی خاتون فلم دائریکٹر کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں اگر نور جہاں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو نور جہاں قصور پنجاب برطانوی ہندوستان میں ایک پنجابی مسلمان گھرانے میں اللہ رکھی وسائی کے طور پر پیدا ہوئیں اور امداد علی اور فتح بی بی کے گیارہ بچوں میں سے ایک تھی آئیے اب بات کرتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کے کیریئر کے بارے میں نور جہاں نے چھ سال کی عمر میں گانا شروع کیا اور روایتی لوگ اور مقبول تھیٹر سمیت مختلف طرزوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی ان کی گلوکاری کی صلاحیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کے والد نے انہیں استاد غلام محمد کے پاس کلاسیکی گائیکی کی ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے اپنی تربیت گیارہ سال کی عمر میں کلکتہ میں شروع کی اور اسے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے پٹیالہ گھرانے کی روایات اور ٹھومری، دروپت اور خیال کی کلاسیکی شکلوں کی تعلیم دی نو سال کی عمر میں نور جہاں نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ مبزور کروائی جو بعد میں انہیں لاہور کے سٹیج پر متعارف کروائیں گے انہوں نے اپنے فن کے لیے کچھ غزلیں، ناتیں اور لوگ گیت لکھے حالانکہ وہ دکاری یا پلے بیک سنگین میں آنے کی خواہش مند تھی ایک بار جب ان کی پیشاورانہ تربیت ختم ہو گئی تو نور جہاں نے لاہور میں اپنی بہن کے ساتھ گانے گانا شروع کر دیا اور عام طور پر سننما گھروں میں فلموں کی نمائش سے قبل لائیو گانے اور رکس کی پرفارمنس میں حصہ لینے لگی تھیٹر کے مالک دیوان سرداری لال انیس سو تیس کی دہائی کے آوائل میں چھوٹی سی لڑکی کو کلکتہ لے گئے اور ان کا پورا خاندان، اللہ وسائی اور ان کی بڑی بہنوں ایدن بائی اور حیدر بندی نے فلمی کیریئر کو ترقی دینے کی امید میں کلکتہ جلے گئے مختار بیگم جو ادکارہ سبیحہ خانم کے ساتھ درجن میں نا رہی انہوں نے بہنوں کو فلم کمپنیوں میں شامل ہونے کی ترقیب دی اور مختلف پروڈیوسر سے ان کی سفارش کی انیس سو پینٹیس میں کیڑی مہرہ نے پنجابی فلم پنڈ دی کوری کی ہدایت کاری کی جس میں نور جہاں نے اپنی بہنوں کے ساتھ کام کیا اور اس فلم میں گانا بھی گایا اس کے بعد انہوں نے اسی کمپنی کی مصر کا ستارہ نامی فلم میں کام کیا اور اس نے میوزک کمپوز دامودر شرما کے لیے گایا نور جہاں نے فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچے کا کردار بھی ادا کیا تھا اس دور کا ایک مقبول گانا شالہ جوانیاں مانے دلسک پنچولی کی پنجابی فلم گل بکاولی کا ہے یہ تمام پنجابی فلمیں کلکتہ میں بنی تھی کلکتہ میں چند سال گزارنے کے بعد نور جہاں انیس سو اٹھتیس میں لاہور واپس آگئی انیس سو انتالیس میں معروف میوزک ڈائریکٹر غلام حیدر نے نور جہاں کے لیے گانے تردید دیئے جس کی وجہ سے ان کی جلد مقبولیت ہوئی اور یوں وہ ان کے ابتدائی سرپرست بن گئے انیس سو سنتالیس میں رزوی اور نور جہاں نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا وہ بمبئی چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں آباد ہو گئے پاکستان میں آباد ہونے کے تین سال بعد نور جہاں نے سنتوش کمار کے ساتھ اپنی پہلی پاکستانی فلم چن وے میں کام کیا جو کہ بطور ہیروین اور پلی بیک سنگر ان کی پہلی پاکستانی فلم تھی شوکت حسین رزوی اور نور جہاں نے مل کر اس فلم کی ہدایتکاری کی نور جہاں پاکستان کی پہلی خاتون ہدایتکار بنی یہ انیس سو اکیامن میں پاکستان میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی پاکستان میں نور جہاں کی دوسری فلم دوپٹہ تھی جسے اسلم لودھی نے پروڈیوس کیا تھا جس کی ہدایتکاری سبتین فضلی نے کی تھی اور پروڈکشن مینجر کے طور پر اے اچرانہ نے ماونت کی تھی تو پٹہ چن ویس سے بھی بڑی فلم ثابت ہوئی تھی انیس سو ترپن اور انیس سو چوون کے دوران نور جہاں اور رسوی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ذاتی اختلافات کی وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی انہوں نے ان کی شادی سے تینوں بچوں کی حفاظت کی انیس سو انسٹھ میں انہیں نے ایک اور فلمی ادھاکار اجاز دورانی سے شادی کی جو ان سے نو سال چھوٹے تھے دورانی نے ان پر ادھاکاری چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا ان کی آخری فلم مخالب تھی انہوں نے ان کی مشہور قد کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے اپنے لیے ایک اور سامعین حاصل کی فیض احمد فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمانکین کی گانا ترنم کی ایک انوکھی مثال ہے جس میں پاکستانی فلم قیدی میں رشید اترے کی موسیقی کے ساتھ ایک گیت کے طور پر شائری کی گئی تھی نور جہاں نے آخری بار 1963 میں باجی میں اداکاری کی حالکہ ممرکزی کردار میں نہیں تھی نور جہاں نے 33 سال کے کیریئر کے بعد 1963 میں فلمی اداکاری کو خیر بات کہہ دیا چھے بچوں کی ماں ہونے کے دباؤ اور ایک اور ساتھی فلمی اداکار کی بیوی بننے کے مطالبات نے انہیں ان کا کیریئر ترک کرنے پر مجبور کر دیا نور جہاں نے بطور فلمی اداکارہ پاکستان میں چودہ اردو میں دس اور پنجابی میں چار فلمیں بنائیں اداکاری چھوڑنے کے بعد انہوں نے پلی بیک سنگنگ کو اپنا لیا انہوں نے 1960 میں فلم سلمہ سے خصوصی طور پر ایک پلی بیک سنگر کے طور پر اپنی کیریئر کی شروعات کی پاکستانی فلم کے لیے ان کی پہلی اتدائی پلی بیک گانہ 1951 کی فلم چنگے کے لیے تھا جس کے لیے وہ خود فلم ڈائریکٹر تھی انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے 1965 میں پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت کئی اعزازات ملے انہوں نے احمد رشتی، مہدی حسن، مسعود رانہ نسرت فتح علی خان اور مجیب عالم کے ساتھ بڑی تعداد میں گانے گائے ایشیا کے بہت سے گلوکاروں کے ساتھ ان کی افہام و تفہین اور دوستی تھی مثال کے طور پر عالم لہار اور بہت سے دوسرے سنگرز کے ساتھ نور جہان نے استاد سلامت علی خان استاد فتح علی خان استاد نسرت فتح علی خان اور روشن آراء بیگم کی محفلوں میں شرکت کی لطم انگشکر نے نور جہان کی آواز کی حد پر تبصرہ کیا کہ جہاں وہ چاہے جتنا کم اور انچا گا سکتی ہے اور یہ کہ اس کی آواز کا میار ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے نور جہان کیلئے گانا آسان نہیں تھا بلکہ جذباتی اور جسمانی طور پر ختم کرنے والی ورزش تھی انیس سو نوے کی دہائی میں نور جہان نے اس وقت کی ڈیبیٹنٹ اداکارہ نیلی اور ریما کے لیے بھی گایا تھا اسی وجہ سے سبیہ خانم نے انہیں پیار سے صدا بہار کا لکب دیا پاکستان اور بھارت کی درمیان انیس سو پہسٹھ کی جنگ کے دوران ان کے حب الوطنی کے گانوں سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا سال انیس سو اکتر میں میڈا نور جہان نے پاکستان سے بطور نمائندہ ورلڈ سانگ فیسٹیول ٹوکیو کا دورہ کیا نور جہان نے انیس سو ایاسی میں ہندوستانی ٹوکی فلموں کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نئی دلی میں ہندوستانی وزیراعظم اندرا گاندی سے ملاقات کی اور بمبئی میں دلیب کمار اور لطا منگشکر نے ان کا استقبال کیا وہ اپنے تمام سابقہ ہیروز اور کو سٹار سیملی جن میں سرندر، پران، سوریا، موسیقار نوشاد اور دیگر شامل ہیں وومن آن ریکارڈ ویب سائٹ نے کہا کہ نور جہان نے اپنی گلوکاری میں ایسا جذبہ ڈالا جس کی مثال کسی اور سے نہیں ملتی لیکن وہ پاکستان چلی گئی انیس سو اکیانوے میں وینیسا ریڈ گریب نے انہیں روائل ایلبرٹ ہال لندن میں مشرق وستہ کے بچوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب میں پرفارم کرنے کے لیے مدو کیا لیونیل رچی، باب گلڈوف، میڈونا، بوائی جورج اور دورن دوران ستاروں سے سجی تقریب میں کچھ فنکار تھے جن میں پہت سے دوسرے لوگوں کے درمیان سپن جان گیلکیڈ، نوبل انامی آفتہ ڈرامانگار، ہیرلڈ پنٹر اور آسکر ایوارڈ یافتہ آدھکار شامل تھے انہوں نے فلم دم مست کلندر عالمی گنڈے کے لیے معروف پاکستانی لوگ گلوکارا، نغمانگار اور موسیقار اکرم راہی کا گانا سائن ساڈینال بھی گایا ہے نور چہان کو سال 1986 میں شمالی امریکہ کے دورے پر سینے میں درد ہوا اور ان کی انجائنا پیکٹوریس کی تشخیص ہوئی جس کے بعد ان کی بائی پاس کی سرجری ہوئی ان کی بیٹی شازیہ حسن کے مطابق وہ اپنے آخری سالوں میں گردے کی دائمے بیماری میں مبتلا تھی اور ڈائلیسس پر تھی سال 2000 میں نور جہان کو آگا خان یونیورسٹی ہسپتار کراچی میں داخل کر آیا گیا اور انہیں دل کا دورہ پڑا 23 دسمبر 27 رمضان کی رات کو نور جہان حرکت قلب بند ہونے کے نتیجے میں انتقال کر گئی ان کی نماز جنازہ جامعہ مسجد سلطان کراچی میں ہوئی اور اس میں چار لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی انہیں کراچی کے گزری قبرستان میں سوپر دکھا کیا گیا جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف نے کہا کہ وہ سرکاری تدفین کے مستحق ہیں انہوں نے حکم دیا کہ ان کا جنازہ کراچی سے لاہور لے جایا جائے لیکن ان کی بیٹیوں نے انہیں کراچی میں دفن کرنے پر اسرار کیا جس رات وہ مر گئی تھی ان کی وفات کے بعد بھارت کی مشہور عدیب اور شاید جاوید اختر نے ممبئی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کے 53 سال کے بدترین حالات میں انتہائی مخالف محول میں ہمارا ثقافتی ورثہ ختم ہو گیا ہے اور نور جہان ایک مشترکہ پل کی مانند تھی اگر نور جہان کو ان کے کیریئر میں ملے گئے ایوارڈز کے بارے میں بات کی جائے تو نور جہان کو بہترین خاتون پلی بیک سنگر کے لیے پندرہ سے زیادہ نگاہ ایوارڈز ملے آٹھ بہترین اردو گلوکارہ خاتون کے لیے اور باقی پنجابی پلی بیک سنگر کے لیے وہ پاکستان میں میلینیم سنگر ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں تو ناظرین یہ تھی میڈم نور جہان کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈویک ہمیں کومنٹس کی ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں بہت شکریہ